موسیقی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے ہم اپنا پروگرام انڈیپینڈنس ایوی نیو لے کر حاضر ہیں میں ہوں تابندہ نہیں ہماری آپ کی دنیا کا نظام قانون کی عملداری کی وجہ سے چل رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں خوفناک جرائم کے مرتقے بفرات کو سزا دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہے پاکستان میں پچھلے سات سال سے سزائے موت پر عملدرامت پر پابندی آئی تھی لیکن اسے تین مہینے پہلے پندرہ دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد جزوی طور پر اٹھا لیا گیا تھا اسی ہفتے دس مارچ کو پاکستانی وزارت داخلہ کی جانب سے چاروں صوبوں کے ہوم سیکیٹریز کو ایک خط لکھ کر یہ بتایا گیا کہ موت کی سزا پانے والے ان تمام قیدیوں کی سزاؤں پر عملدرامت سے پابندی اٹھائی جا رہی ہے جن کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکے ہیں اس کے بعد سے پاکستان کی جیلوں میں پھانسی کی سزا پر عملدرامت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو ان سزاؤں پر عملدرامت سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے صدر صاحب سے بھی معافی مانگے صدر صاحب میں اپنے بچے کی درم سے بھی ایک مانگتی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے اتنے اتنے گھر برباد ہو رہے ہیں لوگوں کے جوان جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو ان کے ماں باپ کو بتا چلے اور ہمارے بچوں کو بھی تحفظ ملے بہت اچھا اقدام ہے ہمارے بھائی کی جان بکشی ہے اللہ واسطے انہوں نے اللہ کے نام پہ میرے بھائی کی جان بکشی ہے ہم اللہ پاک کے حضور جو ہے سجدہ ریز ہیں اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی جان جو اللہ پاک نے بچائی ہے اور ان سب لوگوں کا احسان ہے ہماری ذات پر ہم پوری زندگی ان کی تابع داری کریں اور تالیمان کی طرف سے جو ریاکشن آئے گا مجھے پتہ ہے کہ ایک اور ریاکشن ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ یہ ایک اور حاملہ کروائیں گے ان کی یہ پیچے سے وار کرنے والے ہیں آپ نے ابھی یہ کچھ کلپس دیکھے کچھ لوگوں کی بات سنی جو متاثر ہوئے ہیں براہ راست اس قانون پر اس سجائے موت پر عمل درامت کے اس فیصلے کی وجہ سے آج کے ہمارے اس پروگرام میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں علی دیان حسن انسانی حقوق کے کارکن ہیں ہیومن رائٹس وچ پاکستان کے سابق ڈریکٹر ہیں اور واشنگٹن کے تینک ٹینک یو ایس آئی پی کے ساتھ ان دنوں منفلک ہیں ہمارے شو کے آج دوسری مہمان ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کی سابق جد جناب جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے پروگرام کے تیسرے مہمان ہوں گے ڈاکٹر طیب محمود طیب محمود امریکی ریاست واشنگٹن کی سیائٹل یونیورسٹی کے سکول آف لاؤ میں قانون کے پروفیسر ہیں اور ہمارے آج کے شو کے چوتھے مہمان ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر جمشید عیاض صاحب اسلام آباد کے ایک تینک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹاڈیز کے صدر رہے ہیں اگر میں آپ کی اجازت سے اور اپنے باقی مہمانوں کی اجازت سے پہلا سوال جنرل جمشید عیاض صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جمشید عیاض صاحب یہ بتائیے کہ موت کی سزاؤں پر پابندی اٹھانے کا جو موجودہ پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے آپ کے خیال میں یہ کیسا فیصلہ ہے کیا یہ درست ہے بروقت ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ حیمان الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں وہ بہتی خراب حالات ہیں کرمرلز جو ہیں ان کی باشاعت ہیں تو اس لیے کرمرلز کو روکنے کے لیے میرے خال سے یہ جو ہے سارے جو کرمرلز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہماری جو ٹھیک پرشمنٹ یہ دوبارہ شروع کر دیں گے کیونکہ بہت سے لوگ تھے اٹھانہ اٹھانہ سال پیسویں سال سے جن کی سزا رکی ہوئی تھی اور انہوں نے قتل کیا تھے اور ایسا ویسا بھی نہیں بہت ہی انہی کے دشت والا قطر جو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کس قبل پر پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس ہو اور جسٹس کے ساتھ حضر کو صدا ملے تو اس میں میرے خال سے ٹھیک ہے مگر سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس ہونا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کسی کو پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نہیں ہونا چاہیے صرف بڑیادی حصول جو ہے اسلام کا حصول ہے مسلمانوں کا حصول ہے اور یعنی کی ایمپورٹی کا حصول ہے کہ جسٹس شوڑ بی پرابر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں اور انصاف کے مطابق ہو تو یہ درست فیصلہ ہے جی ہاں بلکل بھئی یہ کہتا ہوں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں آپ تو ابھی امریکہ سے بول رہی ہیں آپ پاکستان میں نہیں ہیں مگر پاکستان میں دہشتگردی اور کلمرل جو ہے ان کا بڑا راج ہو گیا تھا تو ابھی اس کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا ان کا راج کم ہوا ہے اور سونے سے they are careful about this کون سا مطلب مجھے یہ میرا اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ دہشتگردی رکی تو نہیں ہے تین مہینے سے سزائیں سزاؤں پر عمل درامت ہو رہا ہے آج بھی کراچی میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے دو دن پہلے لہور میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا چرچ پر حملہ ہوا تھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اس عمل درامت کے فیصلے سے نہیں آ جائے گی میں آپ کو بتاؤں گی چھٹھی بھر میں نہیں ہوتا پانچ گیلر پر نہیں ہوتا امریکہ والے تو آپ لوگ جو ہوتے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آرڈر دے گے اور چیز ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا ایسے لانگ ٹائم اور آپ نے دیکھا کہ نیوارک میں پہلے کیا حالت تھی آپ کو نیوارک کی حالت پتا ہے کہ کیا تھی اور آپ کیسا ہے نیوارک اس لیے جب ٹرائی کرتے ہیں تو ٹائم لگ ضرور لگتا ہے مگر اگر حالات تھی گوتے پرشمت ہے اسلام میں بھی یہ پرشمت ہے اس لیے ہے کہ ایسے لگتا ہے اس لیے لیکن لیکن جو جو فانسی کے جو سزاؤں پر عمل درامت ہو رہا ہے اس میں تو ایسے لوگ بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایسے لوگ بھی فانسی کے پھندے پر جا سکتے ہیں جو شاید بے گناہ ہو کسی اور جرم کی سزا ان کو مل رہی ہو نہیں ایسے اگر ہوگا تو غلط ہے ہونا چاہیے بلے گا جسٹس جو ہے پلی ریکھوائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل جمشید ایاس صاحب اگر میں آپ کے پاس لے کر آؤں اسی سوال کو تو پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سزا موت پر عمل درامت سے کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اور جو باتیں ابھی جنرل صاحب نے بھی کہیں آپ کیا کہیں دیکھئے یہ تو بات سچ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ہے سزا موت مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ بین الاقوامی طور پر ایک فضا چلی دی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ ایک وولنٹری یا ان وولنٹری موریٹوریم جو ہے وہ سزا موت کیو پر چاہتنے ہیں اس میں ایکسپشنز ہیں امریکہ ان میں ایک ایکسپشن خود ہے مگر بات سوال یہ امریکہ کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا چیز ایک سزا جو کہ عذیتناک ہے جو کہ نہ قابل رد و بدل ہے آپ کچھ کرنی سکتے ایک دفعہ آپ کسی کو پھانسی دے دیں اور خاص طور پر ایک ایسے نظام میں جہاں آپ کا پورا کرمنل جسٹس سسٹم فرصودہ ہے جہاں نہ پولیس کو تفتیش کرنی آتی ہے جہاں زیادہ تر جو ہے آپ کو ایویڈنس شہادت اور آپ کو جو ہے آپ کا کیس جو ہے وہ ٹوچر کی اوپر مبنی ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے بنایا جاتا ہے جہاں ججز جو ہیں وہ ایک 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 اور پورا آپ کا جو سسٹم نظام ہے کرمنل جسٹس کا وہ درہم برہم ہوا اب اس حالات میں یہ بات واضح ہے کہ آپ سزائے موت تو سنا دیں گے مگر وہ کتنی ٹھوس ہے وہ کتنی جسٹیفائیڈ ہے یہ تو اس پہ تو ہر دفعہ سوال یا نشان اٹھے گا اور یہ کہنا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ دہشتگردی بڑھی سزائے موت کے موریٹوریم کی وجہ سے جو کہ پاکستان میں نافذ تھا یا دہشتگردی سزائے موت سے جو ہے کلاغو کرنے سے ختم ہو جائے گی اس کی نا کوئی ایویڈنس رہی ہے ہماری تاریخ میں پاکستان کی اور دنیا کی اور نا آج موجود ہے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں بھئی حالات تو خراب سزائے موت روکنے سے تو نہیں خراب ہوئے تھے اور سزائے موت اب آپ نے خود کہا تین مہینے سے جو ہے چل رہی ہے کیا طالبان کے ٹیکس رکھ گئے کیا وہ لوگ جن کو آٹھ ہزار لوگ ہیں پاکستان میں جن کو سزائے موت دی جا چکی ہے ان میں سے کتنے دہشتگرد ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ابھی اگرے دن جو شفقت نامی لڑکا جو ہے جس نے وہ کہتے ہیں کہ چودہ سال کا تھا جب اس نے اس کو سزائے میں ہوئی ہے یہ کیا وہ دہشتگرد تھا یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں پاکستان میں آنٹی ٹیرورزم قبانین جو ہیں آپ کے ایٹی اے آنٹی ٹیرورزم ایکٹ جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے دیگر اور جرائن کو ٹرائے کرنے کے لیے جس میں ٹیرورزم ان کو سب کو نام ٹیرورزم کا دیا جا رہا ہے مگر اصل میں ان لوگوں کا کلہ دم تنظیموں سے زیادہ تر کا تعلق نہیں ہے اور بات یہ نہیں ہے کہ وہ کلہ دم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ ٹھوس ثبوت ٹھوس پروسیجر کے بغیر آپ اگر کسی کو پھانسی جڑا دیں گے تو آپ کو آپ اپنے معاشرے میں بھی ایک بہت برا جو ہے وہ اگزامپل کر رہے ہیں اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ خوفناک بات ہونی چاہیے ظاہر ہے اس بات کو میں اگر لے کر آؤں آپ کے پاس جسٹس ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ ابھی جیسے کہ دایان علی دایان حسن نے کہا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں اس وقت آٹھ ہزار کے قریب قیدی ہیں جو سزائے موت کے منتظر ہیں تو یہ جو سوال ہے کہ پاکستان کے قانونی نظام میں کیا ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ناجائز لوگ ڈیتھ رو کے اوپر ہوں گے آپ کے خیال میں اور کیا دنیا کے اور ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں نوبڈییز انفیلیبل اینڈ ایڈ 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 کہنے کو اور اس پرنسپل پہ ہم ابائیت کرتے ہیں کہ لیٹ ہنڈرڈ گلٹی پرسن گو فری لیس ایڈ اسی پرمس پہ ہمارے کوٹ چلتے ہیں لیکن جیسے ابھی کہا گیا کہ انویسٹگیشن سسٹم جو ہے وہ کچھ اتنا ہمارا سیٹسپیکٹری نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت کی صورتحال ہے وہ بھی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیت پینلٹی ختم کر دیں یا اس کو ہم سمجھیں کہ جس جس کو بھی ڈیت کے کنوکشن ہوئی ہے اور سنٹنس ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے ایسا ہی ہے انسانوں میں کبھی ہوتی ہے اور مجھے یاد ہے میری زین پہ اتنا اثر آیا تھا ایک فلم بنی تھی امریکہ میں آج سے کوئی چالیس سال پہلے سوزن ہیورٹ کی I want to live and how that it was tried to portray کہ وہ انوسنٹ تھی اور وہ کنوکٹ اور سنٹنس ہو گئی due to the fault of the انویسٹیگیشن and the criminal justice سسٹم اگر یہ شاز و نادر ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوشش میں تو اسی میں ہوتے ہیں کہ ایسا ہو نہ لیکن آپ دیکھئے کہ ہماری یہ بھی مجبوری ہے اور یہ دنیا کے بہت سے مبالک میں ہے کہ یہ جو ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اگر ہم ڈیٹرنٹ کو ختم کرتے ہیں جیسے پچھلے دنوں کیا بھی ہوا تھا تو ہمارے یہاں سینٹنس کی صورتی حال یہ ہے کہ پندرہ سال میں جو بھی ہوتا ہے کانویسٹ وہ فارو ہو جاتا ہے اس کو مل جاتی ہیں بج میں سزاؤں میں رعایت تو پندرہ سال کے بعد باہر نکلے اگر ہارڈنٹ کرمینل ہو تو یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور یہ انگلینڈ میں بھی یہ پچھلا ڈیٹا شو کرتا ہے جب سے انہوں نے ڈیٹھ پینلٹی ابولش کی ہے کہ ترائیم ریٹ ہے سامہا انکریز بکوز جیسے پیپل ہونے کرمینل جیل پیٹھا ریپیٹ دیر سیم کرمینل ایکٹیوٹی تو اس کا ہم نے سیف گارٹ کرنا اور یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ دہشتگردی جو ہے وہ کیا یہ کون سا بندہ ان میں سے دہشتگرد تھا آٹھ ہزار لوگوں میں دہشتگردی کی جو دیفنیشن ہے اس میں ہر وہ آ جاتا ہے جرم جس سے لوگوں میں ایک ٹیرر کی کیسیت پیدا آپ بچے کو عبدت کر لیں اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں پھر اس کو مار دیں یا جیسے یہ ہوا سلمان کا اسیسنیشن دیکھیں اس میں لوگوں میں دہشت پیل گئی جس دن یہ ہوا ہے واقعہ ایک شخص جو دہشتگرد نہیں ہے اس کو دہشتگردی کی سزا نہیں مل سکتی بات یہ اسے لوگوں پر جہا تاثر ہوا آپ نے سلمان تاثیر کا ذکر کیا تو سلمان تاثیر کے کیس میں دہشتگردی کی دفعات ہی ختم کر دی گئی ہیں اسی بات کو اگر میں آگے لے کر آؤ ڈاکٹر تیئر محمود آپ کے پاس جو بات چیت ہو سنی ہے سزائے موت کے اوپر عمل درامت تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے کیا امریکہ کے قانونی نظام میں ایسی کوئی خامیہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ بے گناہ کو فانسی نہیں ہوتی ہوگی یہاں پہ کیا حالات بہت درست ہیں اور یہاں پہ سزائے موت پر عمل درامت بلکل درست طریقے سے ہوتا ابھی جیسے جسٹس ناصرہ نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی سسٹم برائیوں کے بغیر نہیں ہوتا امریکہ میں خود کافی سال سپریم کورٹ کی طرف سے سزائے موت پہ پابندی رہی سیونٹی سکس میں یہ دوبارہ کام کھلا اور تقریبا ہر سال ایک آد کیس ضرور آتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹنگز کی وجہ سے کہ کوئی کسی کو جو سزا ملی تھی موت کی یا ادر وائز وہ درست نہیں تھی تو میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا یہاں کہا گئی ہیں چیزیں جو کہ مجھے بہت تجرب ہے ایک تو یہ ڈیٹرینٹ کی بات کی گئی یہ کہیں پہ ڈیٹا نہیں ثابت کرتا کہ سزا موت کی وجہ سے جرائم میں کمی آئی ہو پہلے جنرل صاحب نے نیو یورک کی بات کی نیو یورک میں جرائم میں کمی آئی سزا موت دوبارہ لاغو ہوئی انیس سو بہتر ہوئے اس علاقے کے تو اس وجہ سے اس پہ اثر پڑا دوسرا آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت 58 ممالک ہیں جہاں ابھی تک ڈیٹھ پینلٹی ہے اور تقریبا 140 ہیں جہاں قانون ختم ہے یا ڈیفیکٹو طور پہ ختم ہے تو اب اگر آپ کا معزنہ کریں اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ایپلز اورنجز کو دیکھا جائے اب مثال کے طور پہ امریکہ کا معزنہ کر لیتے ہیں دوسرے جو انڈسٹلائز ڈیموکرسیز ہیں یورپ ہو گیا جاپان ہو گیا تو جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے وہاں کرائیم بہت کم ہے امریکہ کے مقابلے میں اسی طرح اگر گلوبل ساؤتھ میں آپ دیکھیں اور انڈیا کا مقابلہ کریں جہاں ڈیتھ پینلٹی ہے افریقی ممالک سے فور اگزامپل تو کہیں پہ یہ شواہد نہیں ہے کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے پہلے بھی بات دوسرے مہمان نے بھی کی بین الاقوامی قوانین جس طرف جا رہے ہیں اور یہ خیال رہے خیال ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی کنڈیم کیا ہے یہ پاکستان میں جو ہوا ہے بانکی مون صاحب نے خود اور یو ان کے ہائے جو کمیشنر ہیں زید ریاد الحسین انہوں نے بھی اور یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ یہ کیسے وقت میں اور کس طرح سے یہ موریٹوریم اٹھایا گیا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی غصے میں جھنجلا کے کوئی شخص بہیو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو آپ تیش میں آگئے بلکل پشاور میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ بہت افسوس ناک ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پشاور جیسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اب ایک آرمی سکول پہ حملہ ہو گیا تو یہ ریاست تیش میں آگئی یہ طریقہ ریاست کے چلنے کا نہیں ہوتا دوسری طرف لوگ ہیں جو آئین کو نہیں مانتے نظام کو نہیں مانتے وہ دندناتے پھر رہے ہیں آپ پارہ تک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور آپ روز لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اسلام کی بیچ میں بات کی گئی درست درست لیکن کسی حق تک اسلام میں دیت اور اس قسم کی چیزیں بھی ہیں اسلام میں کئی اور من پنشمنٹ ہیں جو ہم نہیں کرتے ہم چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ رہے تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تحمل سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں قانونی پیچید گیاں ہیں مورل ایشوز ہیں سیاسی ایشوز ہیں ٹیررزم کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے یہ تو بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ بہت لوگ جو آج میرے جیسے بھی جو آج اس کی اوپوز کر رہے ہیں ہم تو بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تہشت کردی کے بارے میں کچھ کرو تو جو کرنا چاہیے وہ تو ہم کرتے کار اپنی قوم کا کوئی نام آگے نہیں کر رہے اور ریاست کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ انسانوں کے ایکٹ جیسا نہیں ہوتا ہے یہ مطلب کوئی تحمل سے بلتواری سے سوچ سے سمجھ سے اور ایک دور رس سٹریٹیجی کے تحت چلنا پڑتا ہے تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اور جیل آگ کے وہ ہیں جہاں سے لوگ بھگا بھی لیے جاتے ہیں سزائیں ایسی دی جاتی ہیں جو پتہ چلتا ہے دس سال کے بعد کہ یہ تو کوئی خاندانی عدعوت کی وجہ سے بات چل رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو رہی ہے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ نہ صرف اس کا دہشت گردی پر اثر نہیں پڑے گا بلکہ شاید یہ ایک طرح سے لولی پاپ مل جاتی کہ دیکھئے جناب ہم بہت سخت ہو رہے ہیں دہشت گردوں پر ہم نے 48 بندوں کو لٹکا دیا اسی بات کے اگر میں آپ کی اجازت سے آپ کے پاس لے کر آنا چاہوں آپ کیا کہیں جو ابھی ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے کہا دیکھئے میں ان سے مختصر تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو بات کریں میں صرف اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا مگر جہاں تک یہ جو تعلق دہشت گردی وہ جسے آپ نے دہشت پھیل آئی دیکھئے دہشت گردی وہ ہے جو آپ کا قانون کہتا ہے اور آپ کا قانون ایٹی اے سیون سکس آپ پڑھئے تو وہ ہر چیز وال چوکنگ سے لے کے اگر میں آپ شوہر کے ساتھ بھاگ جاؤ تو اس تک کو آپ دہشت گردی کے ویکیوم میں ترین استعمال کر رہے آپ کا قصاص وردیت کا قانون ہے قصاص وردیت کا قانون آپ کا کر یہ رہا ہے صحیح یا غلط کہ جو طاقتور ہے جو امیر ہے وہ تو قتل کر کے بھی کھلا چھوٹ پا سکتا ہے پیسہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے جو غریب ہے جو لاچار ہے جس کے پاس وکیلوں کو دینے کے پیسے نہیں ہے جس کی ریاست دشمن نہیں کر رہی ہو جس کے ساتھ یا جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا تیش میں آجائے ریاست ریاست کا کام تیش میں آنا نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اس قانون کی ضد آپ کا لور لیول عدالتی سسٹم جو ہے وہ ناقص ہے آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ صحیح طرح پورا کرمینل جسٹس سسٹم ایک ایسے کرائسس کا شکار ہے کہ آپ آج ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کی ساری آلہ سیاسی قیادت نے پارلیوان نے بیٹھ اس اس بات کا اطراف کیا ہے کہ آپ کا سیویلین کرمینل جسٹس سسٹم بلکل ریڈنڈنٹ اور ڈیفنکٹ ہے ان حالات میں اس کرمینل جسٹس سسٹم کے تحت جن آٹھ ہزار لوگوں کو پھانسیا لگی ہیں ہم کس طرح مان لیں یہ کوئی بھی زی شرس یہ نہیں مان سکتا کہ جائیں گے اور اگر وہ سب بے گناہ نکلے تو کس طرح ریاست اپنا موں کس طرح دکھائے گی اور دہشت گردی تو اس سے نہیں رکے گی میں اگر آپ کے پاس آؤں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو بات ابھی علی دیان کر رہے تھے کہ بے گناہ اگر جتنے لوگوں کو پھانسی دی گئے ان میں کوئی بے گناہ تھا تو سوال بہت سے اٹھیں گے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو انصداد دہشت گردی کے عدالتیں قائم کی گئی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ سات دن کے اندر فیصلہ سنانا ہوتا ہے کیا آپ خود جسٹس سسٹم کا حصہ رہی ہیں کیا آپ کے خیال میں سات دن کافی ہیں کسی سنگین جرم کے تمام پہلوں کا جائزہ لے کر فیصلہ سنانے کے لئے یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سٹیٹری تو یہی ریکوائیمنٹ ہے کہ سات دن کے اندر ہو لیکن یہ چونکہ دیریکٹری ہے اس کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں آئید ہوتی کہ آپ سات دن کے اندر ختم نہ کریں تو صورت حال یہ ہے کہ سات دن کے اندر میں گناہ ہی ایک انتران ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے اور دی اکیوز اس دنیا بھر میں ہے اور ہم بھی اسی جو ہے اس پرنسپل پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ یقین جانئے انیس سو چورانوے میں جب میں جج بنی تھی میں اسی طرح پرمینل کیس جو ہے کنفرم ہوتی لیکن جس وقت میری ریٹائرمنٹ کے وقت کے دو ہزار ایک دو ہزار میں جو کیس آئے اتنے ہینیلس افینسز تھے کہ آپ لرز جاتے سے دیکھ کے ہی کیا واقعات پیش آئے تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے تھی کہ ان کو ہم جانے دیں گے تو یہ معاشرے میں کیا کریں گے اب کل ہی میں نیوز دیکھ رہی تھی ایریزونا فینکس ایریزونا میں کسی کرمینل کو انہوں نے جیل سے چھوڑ گیا جو کسی کو مارنے کا سردد وہاں شاید دیس پینلٹی اس ٹیٹ میں نہیں ہے تو وہ چھٹ گیا وہ باقس آیا اس نے پھر کچھ کیا پھر اندر کیا تیسری دفعہ جب چھٹا تو اس نے ایک رات کو ہی وینٹ اور جگہ 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 اس نے اپنے کریمنل جو تھا بیہیویر اس کو کیا مینیفیسٹ اس نے بہت ساری جگہ پر کریمنل کی تو یہ ہمارے بہت بڑا جیسے میں نے آپ پر مسئلہ بھی مسئلہ ہے کہ پندرہ سال کے اندر جو سزا وہ چھپ جاتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ہو بیشتر پھر دوبارہ ایسے واقعات پیش آتے اور یہ سرکان میں نہیں میں تو آپ کو امریکہ کا بھی دے دیا ہے جو کیس کالی کی وقت میں نے قبروں میں دیکھا لیکن میں ان پرنسپل اگری کرتے ہوں دیس 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 کرمینل جس سسٹم کا جو حصہ ہمارا ہے کہ کسی کو ڈیتھ پینلٹی ہو جائے لیکن دیکھے جیل میں ڈیتھ پینلٹی کا بندہ اس کو رکھنا بھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے جیل میں سے کتنے کانوکس کو چھڑا کے یہ لے لے تھے تیرررس دوز ریال تیرررس 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 تو یہ ساری سسٹم کو فول پروف کرنا بہت مشکل ہے چلی میں اگر اس بات کو آگے ڈاکٹر بارہ وہی جرائم کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سزا ملی تھی تو اس کا کیا حل ہے کیا آپ کے خیال میں حل ہو سکتا ہے دیکھئے یہ سارے مسائل دوسرے ملکوں نے بھی فیس کیے ہیں کئیوں نے بہتر کئیوں نے بہتر نہیں امریکہ کے جیل کوئی مثال نہیں ہے اس یہ ہے کہ جب آپ سزا دیتے ہیں کسی کو تو اس کے ساتھ اس کی ایک سسٹم ہوتا ہے اس کی تربیت کا بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کانسلرز ہوتے ہیں اس کے اندر علاج کرنے والے ذہنی علاج کرنے والے نفسیاتی علاج کرنے والے ہوتے ہیں تو جو نے اس تو اگر جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس میں لکونے ہوں اور اس میں اس کے اندر خرابیاں ہوں تو وہ خرابیاں پورے معاشرے کی خرابیاں ظاہر کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقے موجود ہیں ہم تو ابھی تک اپنی عوام کو بچوں کو صحیح طرح تعلیم نہیں تیش میں ہوئی ہے اسی بات کو ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے کچھ آخری آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں اب حل کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے تو مختصر بات کیجئے مختصر طور پر حل یہ ہے جو مولیٹوریم حکومت پاکستان جس کی پوری دنیا نے تعیید کی تھی اس کو ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں واپس آکے سنجیدی سے سوچنا پڑے گا بہت بہت شکریہ علی دیان حسن جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ڈاکٹر طیب محمود اور میجر جنرل جمشید ایاز خان ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا کے ہر ملک میں خوفناک جرائم کے مرتقب افراد کو سزا دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہوتا ہے سزا کی نویت پر اختلاف ہو سکتا ہے طریقے کار پر اعتراض ہو سکتا ہے سزا دی جائے یا نہیں اس پر شاید ہی کسی کو اختلاف ہو انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان کی جیلوں میں سزا موت کے آٹھ ہزار قیدیوں میں سے ایک ہزار ایسے ہیں جن کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں آئندہ آنے والے ہفتوں میں شاید چالیس مزید افراد کی موت کی سزا پر عمل درامت ہو سکتا ہے کیا ان پابندی ان پانسیوں کے بعد پاکستان ایک پرند ملک بن جائے گا یہ ہم سب دیکھیں گے اس وقت ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ واشنگتن فورم